تو وہ شاید کہیں اپنے آپ آنا شروع ہو گیا تھا میرے اندر تو اندر ارون جی جاتے تھے اور باہر رام آتے تھے میک اپ روم کے ایک تو میں صد بتا ہوں آپ کو آپ لوگ جب یہ شبد استعمال کرتے ہیں یا دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ باہر رام آتے تھے مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے پرمادنا مجھ میں کرپا کرنا بھائی رام جی نے مطلب اتنی بار میں نے یہ شبد سنے ہیں کہ میں صد بتاتا ہوں آپ کو اس بارے میں میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں جتنی شدہ جتنی آستہ جتنی بڑائی جتنا ایگمیریشن مجھے ملا ہے میں نوربل انسان نہیں ہوں کسی نوربل انسان کو اگر ملا ہوتا نا تو اس کا سر اس کے کندھوں پر نہیں رہتا کبھی بھی نہیں رہتا بہت ہو اور میں آج بھی اس بات کو یوں ہی ہس کے نکال جاتا ہوں کہ مجھ میں ایسا کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا ہے میرے ساتھ اور اس کا اتر مجھے اسی سمیں مل جاتا ہے وہ ہے وہ جو دے رہا ہے ارون گومل اسے لے لو بہت بڑی کرپا ہے اس کی تمہارا کچھ نہیں کیا ہوا ہے اس میں تمہارا تم صرف مادیم ہو تم صرف ایک شریر ہو کر جو رہا ہے وہ وہ کر رہا ہے تو اس نے میرا حالانکہ کوئی کرائیڈٹ نہیں ہے بالکل بھی پر میں سچ بتاؤں آپ کو دوسری بات ایک نورمل انسان کی طرح سوچو تو اچھا بھی بہت لگتا ہے اتنا پیار اتنا سنہ اتنا دولار اتنا ایڈمیریشن کسے ملتا ہے حالانکہ رمائن کرنے کے بعد میں اسے پہلے کمیشل ایکٹر تھا کمیشل فلمیں کرتا تھا اچھا خاصا میں کام کر رہا تھا اس کے بعد میں وہ کام نہیں کر پائے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ تو گڑھ بڑھ ہو گیا بانہ بینگ ایکٹر اگر آپ کمیشل فلمیں نہیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں اور جس وقت اور اس وقت میتھولوجی کوئی گریڈ کا کام نہیں مانا جاتا تھا تو لوگوں نے مجھ سے کہا بھی میری فیملی کی مطروں نے بھی کہا کہ تم یہ رمائن کیوں کرنے چاہ رہے ہو یہ گریڈڈ کام نہیں ہے پھر جاؤ گے ایسے بھائی نہیں پتا من میں بات آئی ہے اور اتنے زور سے آئی ہے مجھے کر لینے دو اس کو اور میں نے کیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کے بعد ایسے پروفیشنل ایکٹر پر اس کے بعد دھیرے دھیرے مجھے سمجھ میں آیا جب یہ پیار ملا یہ سارا کچھ ملا تو میں نے کہا اگر میں ایک ایک ایکٹر ہوتا فلموں میں تو کیا یہ سب ملتا نہیں ملتا اور آج تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ میں نے اگر یہ نہیں کیا ہوتا تو میں نے اپنا جیون جیا ہی نہیں ہوتا اور انجی آپ حالی میں آیودھیا گئے تھے اور آپ کے ساتھ سنیل جی بھی تھے دیپکا جی بھی تھی ٹیلی ویژن کے ہمارے سیتا جی اور لکشمن جی بھی اتنا پیار آپ لوگوں کو ملا اور اس کے ویڈیوز نے تو سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی تو جب آپ آیودھیا کی سڑکوں پر نکلے آج رام کاج ہے رام مندر وہاں پر ہے لوگوں کا دشکوں بعد آج بھی اتنا پیار اور بھاؤ ویسا ہی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کے مند میں بھاؤ کیا تھے اس وقت جب آپ آیودھیا کی سڑکوں پر نکلے میں نے ابھی ابھی آپ کو جیسے پچھلے سوال کے جواب میں میں نے وہی بتایا آپ کو کہ کبھی کبھی تو باتیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے چاروں طرف کیوں اتنا کیوں پر پھر وہی بات بات وہی آگا ٹھہر جاتی ہے کہ رام جی کے قربہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس سمیں جو بھی ہو رہا ہے دیکھیں مادھیم کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے آج رام لیلا کا پرانٹ پر تشتہ ہونے جا رہی ہے مندر بن چکا ہے اس کے لئے اتنے لاکھوں لوگوں کے ملیدان ہیں اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی کرمتتا ہے اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کا ایک جنون تھا اس کے پیچھے تب جا کر یہ بنا ہے تو لیکن یہ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ مادھیم ضرور رہے ہیں لیکن ہے یہ قربہ شریرام جی کے تو جب ہم ابھی عیدیہ گئے تھے بہت اچھا لگا تھا ایک بات اور بڑی اچھی لگی تھی عیدیہ میں جب تین چار مہینے پہلے میں گیا تھا عیدیہ ایک فلم کی شوٹنگ کرنے وہ فلم بھی انیس کو کل ریلیز ہوئی ہے سکس نائن فائیو اس کا نام تھا تو عیدیہ کی فیزیکل حالت سڑکوں کی مکانوں کی کچھ اور تھی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے عیدیہ کو تو بتایا گیا کہ رام مندر کی تیاری ہو رہی ہے اس کے لیے یہ پھیر بدل کیا جا رہا ہے سارا لیکن اب جب تین دن پہلے جب عیدیہ دیکھی تو مزہ آ گیا اتنی بڑھیاں بڑھیاں چوڑی چوڑی سڑکیں گھروں پر آف وائٹ کلر کیا ہوا سارا اس پر پیلے رنگ سے کھڑکیاں بنائی ہوئی چاروں طرف سجاور دیپ جلے ہوئے ہیں روشنیاں ہو رہی ہیں بہت مزہ آیا عیدیہ کی سڑکوں پر چل کر عرون جی ایک پرشن ہے جی میرا بچپن یاد آ رہا ہے جب میں سکول سے سائیکل تیز دوڑا کے آتا تھا کیونکہ سڑکوں پر ایک دم سڑکیں کھالی ہو جاتے ہیں سب رامائن دیکھنے کے لیے اور اور اس کے بعد ایک ٹائم آیا جہاں گھر کے پوجا گھر میں رام جی کی فوٹو آپ کی لگتی تھی پوجا آپ کے اور لوگ ٹی وی پر یاد ہے آپ سب کو ٹی وی کے سامنے اگر بدپی رکھ کر پھر جیسے ہی آپ آتے تھے جائیں شری رام اور پوجا ہوتے ہیں سب کے لیے رام کی چھوی آپ ہو گئے آپ جب رام کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیسی صورت آتی کس کی چھوی آتی میں نے رام جی کے بارے میں سوچنا اسی لیے بند کر دیا آپ کو سچ بتا رہا ہوں کیونکہ میں جب رام جی کا دھیان کرتا ہوں تو مجھے میری تصویر دکھائی دینے لگتی ہے من میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو میں نے کہا نا یہ تو بہت ہی خراب بات اس سے خراب بات تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی تو اس لیے جب میں رام جی کا دھیان کرتا ہوں تو میں اپنی آنکھیں بند نہیں کرتا رام جی کی جو تصویر میرے گھر میں ہے جو مورتی میرے گھر میں ہے میں اس کو آنکھیں کھول کر دیکھتا ہوں میں اپنے دل کی سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو اس میں کہیں کہیں بھی کوئی بناوٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں اور پھر وہ مورتی جو ہے جو میرے گھر میں رکھی ہے اتنی بڑی مورتی ہے وہ مورتی اپنے آپ جیسے مسکرانے لگتی ہے دھیرے 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 ایک اچھا بہت بڑا مندر تھا اور اس میں رام سیتا جی اور لکشمن جی تھے اور رام جی کے پیروں کے نیچے جو پلیٹ فارن تھا تو ان کے پیروں سے لگ کر ایک تصویر رکھی ہوئی تھی پوٹو ایک رکھا ہوا تھا جس میں میرا چہرہ تھا میں اس مندر میں گیا اور میں اس مندر سے گھبرا کر باہر نکلا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ میں اس شہر میں دوبارہ نہیں گیا پھر کبھی بھی سج بتا رہا ہوں آپ کو موسیقی